دیکھیں بلوچستان میں اور کیپیکے میں ویسی بھی بہت جو اینا پیڈریشن کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں ان کے تحفظات ہیں اور یہ جو ہمارا ریجن ہے جو بارڈر ایریا ہے یہ ویسی جو اینا وار ایکونومی ہے اور یہاں ارگرل ایکونومی ہے آپ لے اگر کوئی اقدامات کرنے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام سٹیک ہورڈر کو اعتماد ملیں اور ہم نے بھی کوشش کی جب ہم یہاں تھی تو اس وقت بھی ہم نے اسیبلی کی طرف سے بھی ایک وفت بیجا تھا جس میں پاریمیٹیرین بھی تھی ہم نے چھمن بھی بیجا کوئیٹہ بھی بیجا تاکہ حالات کو سامنے رکھتی بھی کوئی ڈیسیجن لے لے تو اس لیے ایک تو میں مطالبہ یہ کروں گا کہ بلوچستان میں جو اس وقت درنا ہے ان کے مطالبات جو کانون اور آئین کے اندر ہیں اس کو پلپور تسلیم کی جائے نمبر ٹو جو کل واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم برپور مضمبت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ اس پر ملوث ہیں ان کے خلاف کانون کے مطابق کروائی ہو دیکھیں آپ تو ایک کہتے ہیں کہ ہم جو انا ملک میں ایکانومی کو بوز دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ سہولیہ سے ایک وفت آیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ایک طرف آپ جو انا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہاں آپ ایک پوری صوبی کے عوام کو ان کی بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں روٹی روزی سے محروم کر رہے ہیں ان کی جو جائز مطالبات آپ سن نہیں رہے ہیں اور جسر آچکزی صاحب نے کہا کہ ایک ہی فیملی ہے دونوں سائٹ پہ تو دیکھیں دنیا کے قوانین بارڈرز کے علاوہ آوالے سے الگ ہوتے ہیں تو اس لئے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چمن کے آوالے سے جو جو اس وقت ان کے کنسرن ہیں اس کو اٹریس کیا جائے اور وہاں جو اس کے ساتھ جو انا صوبائی حقوبت وفاقی حکومت مذاکرات کریں ان کے مطالبی تسلیم کریں اور ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے جس نیک آرڈر دیا ہے اس کے خلاف ایکشن دیا جائے ہم نے اپنی پارٹی کو بھی کہا ہوا ہے تمام پارٹیز کو کہ وہ کسانوں کے پوش پہ کڑے ہوں کیونکہ یہ جو بہت بڑا سکینڈل ہوا ہے کسی بھی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت شعباز شریف کی حکومت اس سے مبرہ نہیں ہے یہ ٹراما بازی کر رہے ہیں ایک دوسری حکومت پر جو انہیں الزامات لگا رہے ہیں اگر کیرٹیکر حکومت کسی نہیں بنائی تھی تو وہ بھی شعباز شریف اور یہی لوگ تھے یہ ریسپانسیبل ہے اس کے اندر کیپسٹی نہیں ہے اور ان کو اخلاقا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر توڑی بھی جرت ہو کیونکہ ادھر جو فوڈ ملسٹر نے تو کیٹر کے فوڈ ملسٹر نے بتا دیا تو اس نے کہا سمجھتا ہوں تو پہلے سی مو ہو چکی ہے تو اس میں شعباز شریف باقاعدہ جو انہیں شامل ہیں اس حکڑاک شامل ہیں اور یہ سارے شامل ہیں ان کے خلاف جو انہیں کانون کی مطابق جو انہیں عمل ہونا چاہیے اور ان سے تمام پیسے ریکور ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جلسوں کیلئے پیسر آباد میں بھی دستاریخ کو رکھا تھا اور کراچی بھی رکھا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں کیوں جائز نہیں دیا جا رہا ہے مطلب ہم کوئی دہشتگرد ہے ہم جو انہیں ایک پرامل لوگ ہیں کانون اور آئین کے مطابق ڈی سی کو درخواست دیتے ہیں جاتے ہیں کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں اپنا آواز ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں پھر بھی جلسے نہیں کرنے دینے جاتے ہیں ہم نے اس کو بتایا ہے کہ اگر اس کا یہ رویہ رہا تو میں نے اس کو بتایا ہے کہ ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوا تو کم از کم یہ ہماری نیشنی سمجھ ہم سے نہیں چلا سکیں گے ہم وہ طالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے کانون کے مطابق اپنی جلسی جلوس کرنے ہیں آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں یہ ہمارا کانونی آئینی حق ہے ہم ہر صورت میں جلسے کریں گے